موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صوبائی حکومت کو ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے آپ یہاں پر ہیلتھ کارڈ دینا شروع کرو تھٹے میں اعلان کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت اپنا حصہ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی ہم تھٹے کے لوگوں کو کارڈ جاری کریں گے ایک پانچ سو بستر والا ہسپٹل تھٹا میں قائم کیا جانے کا پیسل ظلہ سجاول اور تھٹا میں گیس کی فراہمی کے لیے میں نے حکم جاری کر دیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ایک ویڈوٹی اور میں ہوں محمد کامران ناظرین آج اندرون سند تاریخی شہر تھٹا میں وزیراعظم نواز صریف نے جلسہ عام سے خطاب کیا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں سند کے عوام کی محرومیوں کا ذکر بھی کیا اور ان کے عزالے کی عظم کا اظہار بھی کیا انہوں نے سند کے عوام کے لیے ہیلتھ کارٹ تھٹا میں پانچ سو بستروں پر مشتمل اسپتال کی تعمیر پانی بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی کے بڑے منصوبوں کے اعلانات کیے ناظرین سند کے قلب میں وزیراعظم کا جلسہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس جلسے سے قبل بارہ فروری کو تھٹا کی اہم سیاسی شخصیات شیرازی فیملی کے ارکان اور ڈسٹرک چیمن حاجی حنیف پر مشتمل وفت نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بھی کی تھی جبکہ اسے قبل گورنر محمد زبیر اور پیر پگاڑا کے درمیان ملاقات کو بھی سیاسی حلقوں میں خاصی اہمیت دی جا رہی ہے جس میں دیگر معاملات سمیت سیاسی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ہے حکمران جماعت کی جانب سے محمد زبیر کی بطور گورنر سندھ تکاروری کو کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے جنہوں نے کراچی میں وفاقی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات بھی کیے اور سندھ کے سیاسی پس منظر میں بھی فعال دکھائی دیتے ہیں کراچی میں ایم کیوم میں ہونے والی دھڑے بندی کے بعد پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتیں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشن دکھائی دیتی ہیں دو ہزار سترہ کو الیکشن مہم کا سال بھی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی کراچی اور سندھ کی سیاست میں بھرتی ہوئی دلچسپی اور سیاسی سرگرمیوں کو کیا غیر اعلانیاں الیکشن مہم کا نام دیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کی کراچی اور اندرونے سندھ میں سیاسی سرگرمیاں کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں اور سندھ جسے پیپلز پارٹی کا گھڑ کہا جاتا ہے وہاں پر مسلم لیگ نون جگہ بنانے میں کامیاب رہی گی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے جان اچھک زئی صاحب جبکہ اس پارٹی کی نمائندگی کریں گے شوکت بسرا صاحب جبکہ ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف کی رانوما اندلیب عباس صاحب آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو بسرا صاحب آپ کی جانب آتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کا کہہ سکتے ہیں کہ آغاز کر دیا گیا ہے سندھ کے اندر کیا تشویش ہے پیپلز پارٹی کے اندر یا پھر ہوم وقت مکمل ہے پیپلز پارٹی کا سندھ میں میرے خیال میں پچھلے دنوں میں جتنی مسلم لیگ بچی کچی تھی سندھ کی ساری کی ساری پیپلز پارٹی میں چلی گئی ہے ایون ان کے الیکٹیڈ ایم این اے جو کے منسٹر تھے ہمارے کراچی سے انہوں نے ریزائن کیا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور جتنے باقی بھی ازلاں ہیں وہاں سے میرے خیال میں بھی اتنا صفایہ ہو گیا ہے یہ ساری تغدہ اور پریشانی اور یہ بھاگ دوڑ جانا وہ چار لوگوں کو کٹھے کرنے کی ہے اچھا صوبہ اپنا نہیں سنبھالا جاتا جہاں پہ اس وقت ہسپتال کا وہاں پہ اعلان کر کے ہیں کیا حال آتا ہے یہاں پہ لوگ باہر مر رہے ہیں سٹریچرز میں مر رہے ہیں سرسلی کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے تو نہیں ہے میں نہیں کہتا وہاں دودھ اور شہد کی نیریں بہریں ہیں ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں پرابلمز ہیں لیکن جتنی صوبہوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کے دور میں میاں صاحب کے اندر لوگوں نے پریشانیاں دیکھی ہیں جتنی صوبہوں کے اندر یہ سمجھ لیں کہ احساس کم تری کا شکار اور جب بھی میاں صاحب آنا آتے ہیں چونکہ یہ سیاست کرتے نہیں ہیں پاکستان کی جاگ پنجا بھی جاگ کا نہرہ میں نے لگایا تھا کس نے لگایا تھا کامران آج یہ صرف ٹوپی ڈراما ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشنیر شروع ہو گیا ہے پنامہ کا ڈھر ہے بھاگے پھر رہے ہیں میاں صاحب پنامہ کی چوری سے بچ نہیں سکتے اب صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ صرف اور صرف دکھاوے کی سیاست ہے مجھے بتائیے رہیم یار خان میں نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا میرا اپنا سعود پنجاب میرا زل ہے سعید مخدوم ہے موسیٰ وہاں پہ صدر ہے کسی کو میں کہتا ہوں وہاں پر ڈسپرین تک نہیں ہے اسپتال کے اندر آپ کو سعود پنجاب کا نقشہ کہہ جنہوں جہاں پہ ان کی حکومت ہے جہاں کہتے ہیں گوڈ گورنس ہے نا صحت نا تعلیم نا پینے کا صاحبہ نہیں سمجھتے ہیں تھوڑی بہتری تو آئی ہے نا سین کے مقابلے میں بہتری نہیں ہے کامران میں آپ کو عرض کروں پنجاب میں میاں صاحبان گزشتہ تقریباً تیس سال سے حکمران ہے اور وہاں پہ آپ کے سامنے میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں نے ذاتی بات نہیں کرنی چاہیے امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ دہشتگرد ازاد پھر رہے ہیں شوقت بسراج ایسا سیاسی کارکن دن دھیاڑے بارہ بجے اس پر اوپر اٹیک ہوتا ہے ایک مہینہ گزر گیا ہے ڈی لائٹ اکرینس ہے دن کم آج تک ایک ملزم گرفتار نہیں ہوا اٹھالیس گھنٹے کی ریپورٹ لی میاں صاحب نے کہا کہ حقائق سامنے لے کر رہے ہیں تکیہ کے نیجے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم عدالتوں میں چکر کر رہے ہیں گزاری یہ ہے کہ میاں صاحبان جب بھی حکومت میں آئے ہیں کامران صوبوں کی محرومیاں بڑی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیپی کے اندر اور جب بھی یہ جاتے ہیں دوروں کے اندر کیا کوئی وزیر ایلیس قابل نہیں ہے کوئی نمائنگی کر سکے پاکستان کی وہ چائنہ جاتے ہیں تو چھوٹے میاں بڑے میاں صاحب ساتھ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں آج یہ جو کچھ تھٹا میں انہوں نے کیا ہے یہ آخری کوشش ہے چونکہ لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں جب سے زرداری صاحب واپس آئے ہیں آپ مجھے بتائیے وہاں پر کیا ہوئے وہاں پر تحریک انصاف وہاں پر ان کا صوبائی صدر آپ ان کو مسلم لیگ نون لیکن سر میاں صاحب تو کہتا ہے نا کہ کیپی کے اور سندھ کی حکومتیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتی وہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں لیکن یہ دونوں حکومتیں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے میں پھر پہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب ذہنی تناؤ کا شکار ہے پریشان ہے اور وہاں دردی ہے ان کے ساتھ مجھے چونکہ پاناما کا دو تین بات دن پر فیصل آنے والا ہے ایک میں بات آپ کو کامل کریں سر یہی سوال اب آگے رکھیں گے عزقری صاحب سے عزقری صاحب وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے ایک اچھا جلسہ کیا گیا تھٹھا میں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمام احرومیوں کا اضالہ کرنے آئے ہیں سندھ کے اندر لیکن اپوزیشن کی جانب سے یہی تنقید کی جاتی ہے کہ وزیراعظم افتتا کی سیاست کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سندھ میں اب کیا الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے سندھ کے اندر الیکشن جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ ہم ڈیولپمنٹ میں سٹیک ہولڈر ہیں ہماری پالٹکس ڈیولپمنٹ پہ ہے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا ایک مرکزی کردار ہے کراچی میں ہم نے ماس ٹرانزٹ کے لیے 18 بیلین رکھیں یہ نہ کر سکے پچھلے پچاس سال میں بھی کٹی بندر ہو اسی طرح سرکولر ٹرین ہو ہم نے لابنگ کی بیجنگ میں ان کے لیے ان کے وزیالہ کو لے گئے یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اسی طرح سیپے کے حوالے سے جو چن بینیفیشری ہے دو بارہ سے زیادہ پروجیکٹ ہیں اس میں پرائم مینسٹر کا ویجن اور ان کے افرٹ کا نتیجہ ہے جو میجر بینیفیشری ہے تو پی ایم ایلون کی ڈیولپمنٹ کی پولٹکس کو ہم سندھ کے ہر شہر میں لے جائیں گے اور ان کی فرسٹریشن سمجھنے والی ہے کیونکہ اٹھارہ الیکشن سے پہلے ہم ہر گاؤں صرف ٹھٹا نہیں ہر میجر گاؤں میں جتنے بھی منصوبی ہم نے شروع کیا وہ مکمل کریں گے سر محرومیوں کا اضالی کی جو بات کر رہے ہیں کیا پنجاب میں محرومیوں کا اضالہ ہو گیا ہے دیکھیں پنجاب میں اس وقت محسیو کام ہو رہا ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ اسی طرح انٹی ٹیرررزم کے حوالے سے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ آپ کو سب کو معلوم ہے مجھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج شہبہ شہبہ سر بیسی کافی عرصے نے کام ہو رہا ہے دو تین باریاں آپ لوگ لے چکے ہیں یہاں پہ تیس سال تو لوگوں کو پسند ہے ہماری گورننس ورنہ ووٹ پھر ان کو ملتے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوتی آج ان کے زمانتیں ضبط ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے لوگوں نے کچھ دیکھا ہے جب وہ ووٹ دیتے ہیں یا تو کوئی اور پارٹی آ جاتی پی ٹی آئی کو ووٹ ملتے یا تو ان کو مطلب شکست ہوئی ہے لیکن اپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت سندھ میں کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے ابھی سندھ میں ان کو بڑا شدید ایک چیلنج جو اس حوالے سے ہے کہ یہ ابھی تک کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جی اسٹیبلشمنٹ کی انٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے ملیٹی کورس نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن اصل میں یہ باتوں پہ آپ لوگوں کا بھروسخت ہو گیا ہے انہوں نے زرداری صاحب نے انٹ سے انٹ بجائے دی کینک کی بات کی اور ملت سے نکل گئے پھر واپس جو ہے معافی مانگ کے واپس آ گئے اس سے پہلے ان کی جو سندھ میں مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری مکمل ہے الیکشن کے لیے اچھا میں یہ الیکشن کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا سندھ کی ڈیولپمنٹ میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں یہ شک وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے کراچی کو پیسے دیئیں یہ پانچ سو میلین میں سے دس میلین کراچی میں سمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کی یہ ہسٹری ہے پہلی دفعہ یہ حکومت میں نہیں ہے یایا خان کے ساتھ بٹو صاحب کی ڈیل پھر جو ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا محترمہ شہید کی ڈیل حساق خان اور اس وقت کے اسلامبیک صاحب کے ساتھ ڈیل کے بعد حکومت میں آئے اس کے بعد پھر مشرف صاحب پھر انارو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ابھی کیانی صاحب کے دور میں ایک اور انارو اور یہ حکومت میں آئے تو پیپلز پارٹی آج کیوں سوری گورننس مہنجوداروں کا سین پیش کر رہی ہے لڑکانا سے لے کے آپ کے ہر گاؤں میں تو پیپلز پارٹی بیسیکلی اس وقت جو سیاست کر رہی ہے وہ ٹپکل ایک ایک جاگداری سیاست ہے جس کا منصوبہ جتنے مرضی ہو مطلب کہ الیکشن کی تیاری ہے پی ٹی آئی سے بھی ان کے حوالے سے جانیں گے کہ ان کی سندھ میں تیاری کیسی ہے اندلی باباس سندھ میں نون لیگ تو سرگرم نظر آتی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پاناما میں ہی پھسی ہوئی ہے اور اس حوالے سے عمران خان کی بھی خبر سامنے آئی تھی کہ وہ پاناما کی وجہ سے کراچی کو مناسب وقت نہیں دے پا رہے ہیں سندھ میں اس بار دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی کیا کیا تیاریاں ہیں پہلے تو میں کومنٹ کروں گی کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی وزٹس ہو رہی ہیں تو آپ نے ایک وہ محاورہ سنا ہوگا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو اب کبھی قویت تو کبھی سن تو کبھی کے پی تو کبھی ٹرکی تو وہ حساب ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہاں چھپیں اور کہاں بھاگیں اور وجہ یہ ہے کہ جتنے سالوں سے تیس سالوں سے اتنی ماشاءاللہ انویسمنٹ کی ہے اتنی محنت کی ہے اور اس سے اتنے بڑے بڑے جو وہ فلیٹس باہر لگائے ہیں جن کے ان کے پاس پرچیاں نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پرچیوں کا تو زمانہ آج آج کل بھی نہیں ہے ٹرانسیکشنز آج کل بھی نہیں پکڑی جاتی ہیں تو چالیس سال پہلے کیسے پکڑی جاتی تو وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے فائنینشل سیکٹر کا حال بتایا ہے اور جو اپنے فائنینشل انویسمنٹ کا حال بتایا ہے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے کہ ادھر ادھر سے جا کے وہ ایک اور محورہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سارا چاہیے تو یہ ڈیسپریٹ ہو کہ ہر جگہ نکل رہے ہیں اور جن جگہوں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا میڈم وہ کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی بات کی جائے پی ٹی آئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے تنظیم سازی کی بات کی جائے یا پھر جو زمنی الیکشن ان کے نتائج کی بات کی جائے پی ٹی آئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ آپ کے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر بات کی جائے جو نادل لغاری کی آپ کے سابق صوبائی صدر تھے وہ پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی کی پالسی بڑی کلیر ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فصلی بٹے رہے ہیں وہ کل کے جاتے آج جائیں اور یہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جن کی لائلٹیز جو ہیں وہ متزلزل ہیں اور جن کے دین امان کا کیا پتہ وہ چلے جائیں ایک پارٹی کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی لائلٹی نہ اور آپ ساتھ رہیں وہ زیادہ دینجرس ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہے کیونکہ ابھی ایک سال ہے ڈیڑھ سال ہے جتنا بھی ہے پارٹی ہماری اس وقت بلکل ان ایکشن ہے ہم سارا کام کر رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کا ذکر جو ہے چونکہ ہم پنامہ پر فوکس کرتے ہیں اور ہم پنامہ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں بٹ ہمارا جو جتنا کام نیچے ہو رہا ہے الیکشن کی تیاری میں اور اس کے کینڈیڈیٹس کی تیاری میں اچھا ہے کی مانداری سے اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن ہوئے تھے ابھی جو دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کیا صورتحال کیا مضبوط ہوئی ہے سندھ کے اندر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ پہلی جواد تھی اور آپ سب نے میڈیا نے بھی خان صاحب کو دو ہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا وہ ری پول ہوا ٹو ففٹی کا اور الطاف حسین صاحب نے وہ مشہور کہا کہ تین تلوار کے نیچے میں ادھر ہی تلواریں کر دوں گا اگر تم نے دھرنا دیا اور پھر صبح زہرہ شاہد کی ڈیتھ ہو گئی ہماری وہ جی تھی کارکون وہاں تو خان صاحب تو وہاں تھے ہسپٹل میں تھے انہوں نے ہسپٹل سے کہا کہ جی یہ قتل الطاف حسین نے کروایا تو پورا میڈیا ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ تو جی سیاسی بندہ ہی نہیں ہے یہ اس نے کیا بات کر دیا آپ سارے وہ لے آئیں ٹکرز بھی لے آئیں لیکن خان صاحب کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ سال بعد جس کو پہلے ریڈیکیول کیا جاتا ہے وہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ویجنری ایسی ہی ہوتا ہے پہلے اس کا مزاق اڑتا ہے پھر اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ لیکن یہ تو خان صاحب تو بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ پاناما کی وجہ سے کراچی کو وقت نہیں دے پائیں جگہ کیسے بنائیں گے آپ لوگ وہاں پہ تو وہ تو ہم مانتے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں ہم تو ہم اس وقت میں نے آپ کو کیا کہا ابھی ہم اوپن نہیں آئے ابھی ہم نے کیمپیننگ شروع نہیں کی ابھی ہم اپنا سٹرکچر اور وہاں کے لوگ وہ جو ہم نے لینے ہیں ان پہ ہوم وقت کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ جن لوگوں نے جانا ہے اور جن لوگوں نے اپنی لائلٹیز کئی اور کرنی ہے چلے کراچی میں جو حکمران جماعت ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں آپ کی اس وقت وہاں پر پوزیشن کیا ہے بسرا صاحب کامران وہ کہتے ہیں نا ساتھ چاکھے ہیں پامران باجد ہے اصلہ کا ایک تو یہ ہے کہ کرسندھ میں اس وقت تمام جتنی جماعتیں ہیں ان کا عالم ہو سپاہ ہو گئے میں یہ کوئی بات ایسے نہیں کر رہا ہے ایمکی اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے کتنے ان کے دھڑے بنیں گا اور میں کوئی خبر دے رہا ہوں بہت جلد ایمکی اپنے کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں اور دوسری بات میں اچھکی صاحب بیٹھے ہیں اندلیب بیٹھی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں پی ایس پی بھی جارے ہیں سر میں ارز کرتا ہوں اب وقت آنے دیجئے نا ابھی تو حضر داری صاحب آکے کراچی چونکہ آپ دیکھ لیا کیا کہ ہوئے سندھ میں کیا ہوئے اب وہ چونکہ اسلام بات بیٹھے ہیں تو میاں صاحب کو جو نا وہ ریموٹ کنٹرول لگ گیا اور وہ بھاگنا شروع ہو گیا ابھی تم پنجاب جا رہے ہیں کے پی میں لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جیسے باہر نکل رہی ہے آپ کو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں میں کامرہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں چلیں یہ جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے ان کے صدور یعنی صبحی دور تک جو ہماری پارٹیوں میں آ گئے الیکٹڈ وزیر جو ہیں وہ چھوڑ کے ہمیں آ رہے ہیں اب اس سے آگے چلتے ہیں دیکھیں ابھی اچھکزئی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے معافی نامیں لکھ دیئے ذرداری صاحب واپس آ گئے اصل میں میں کہتا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لیں مجھ سے افضا میرا اچھکزئی صاحب آپ کی عداش اتنی کمزور کیوں ہو گئی معافی نامیں کس نے لکھے تھے یا معافی نامیں تو آپ نے لکھے پہلے کہا دس سال کے تھے پھر کہا پانچ سال کے تھے پھر آپ نے جناب وہ چلا دیئے پھر آپ نے کیا کیا رات و رات پوری قوم سوئی ہوئی تھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نوکور اور سوس نوکور سمیتہ جدہ چلے گئے پوری قوم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم سیاسی بگوڑے آپ ہیں ہمارا تو جینا مرنا دھرتی ماں کے ساتھ آئے گڑی خدا بکش لڑکانہ کے اندر جو قبرستان اتنا بڑا ہے ہمارا پرائیڈ ہے شہید رفکار لی بھٹو تختہ دار پر لیٹا گئے کسی آمر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا شہید بھی بھی شہید ہوئی ہمارے بہت سارے کارکنان آپ دیکھ لیئے زرداری صاحب جن کے آپ بات کر رہے ہیں آپ کی چودہ سال جیل کاٹی انہوں نے دوسری بات ہم دودھ پینے والے مجنون نہیں ہیں زرداری صاحب بھی آ چکے ہیں ہم پوری بھاگ دور کریں گے ہاں ہمارے لیے پرابلم یہ ہے آپ ہمیں جب جلسے ہونے لگتے ہیں آپ سکورٹیوں سے انکار کر دیتے ہیں ہمارے چونکہ آپ کی تو عمران خان صاحب کی تو محبت بہت ہے ان کے ساتھ جو اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں پیپلز پارٹی کا جینا مرنا اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے اور بیسے بھی کامران میں کرز کرو پارٹیوں میں اونچ نچ بھی آتی رہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی باہر جماعت ہے جو فیڈریشن کی جماعت ہے ان کی طرح یہ نہیں ہے کہ آج میاں صاحب کو چونکہ جب آپ کو لیکن سر یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا سندھ کے اندر دو ہزار تیرہ میں جو آپ کی پوزیشن تھی پارٹی کی کیا ابھی دو ہزار تھارہ کے الیکشن میں کیا اس سے مضبوط ہونے جائے میں کامران بہت آپ کا اہم سوال ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کچھ لوگ جو ہمارے چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپس آگئے ہیں انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے سندھ سے صرف اور صرف کس کی سیٹے ہوں گی ایمکی ایم کون سب گروپ لیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی آج میں کہتا ہوں آپ کو ابھی شراجی گروپ یہ تھٹھا میں گئے ہیں میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ سب لوگ دھڑا دھڑ پیپلز پارٹی میں جانے ہیں یہ سوال تو میں رکھوں گا مجھے بتائیے کراچی میں اٹھارہ لاکھ ووٹ لیے عمران خان صاحب نے اندلیب میری بہن ہے شاکر صاحب ٹائم ذرا کام ہے میں چاہوں گا کہ میں اچھاکزری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو آپ پہ بہت سارا تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے دور حکومت میں دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا آج وزیراعظم نے جب خطاب کیا تو کافی حشاش بشاش اور پور اعتماد بھی نظر آ رہے تھے تو کیا آپ یہ پاناما کی وجہ سے حشاشت بشاشت ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے اب ایک بہت بڑے ماتن کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ پاناما میں نہ صرف نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر بائزت بری ہوں گے بلکہ جن لوگوں نے عظام لگایا ان کے بھی مو کالے ہو جائیں گے لہٰذا انہیں یہ غلط فیمی ختم ہونی چاہیے اور ابھی کچھ دن باقی ہیں انشاءاللہ انہیں جواب مل جائے گا دوسری بات یہ کہ اندلیب آباس صاحبہ نے ابھی کہا کہ ہم ڈیسپیرٹ ہیں ہم نے پی ایس ایل کے فائنل کروایا پوری قوم متحد ہو گئی ساری دنیا کو میسج گیا ہم ڈیسپیرٹ ہیں ہم نے ای سی او کانفرنس کروایا آئیسولیشن کے تمام ان کے الزامات لغو اور بیکار ہو گئے ہم ڈیسپیرٹ ہیں کوئیت نے پاکستانیوں کے ساتھ جو ویزا پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے دور میں نتیجے میں ایمپوس کیا تھا وہ ختم ہو گیا یہ کریڈٹ ہے پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب کا اور ہم ڈیسپیرٹ ہیں اسی طرح آج موکے پارلیمنٹ میں پنچ کس نے مارے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان کے سٹنگ ایم این اے نے اور ہم ڈیسپیرٹ ہیں گالیاں خان صاحب جیتے ہیں ان کرکیٹرز کو جو پاکستان کے مہمان ہیں ان کو جو ہے گالیاں پڑھتی ہیں اور لغو زبان استعمال ہوتی ہے اور ڈیسپیرٹ ہم ہیں ارے آپ جو ہے ویک اپس ان سمیل دا کافی آپ ابھی عوام آپ دو دیکھ رہے ہیں یہ اچکزری صاحب برداشت کے حالے سے بات ہمارے پاس پورا سیگمنٹ ہے اسے کریں گے اندلیف صاحبہ کی جانب میں آنا چاہوں گا اندلیف صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا ایک آخر میں سر مجھے کہنے دیں اور بسرہ صاحب نے ابھی کہا کہ ہم پتہ نہیں کون سی جمہوریت کیام بات کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں پھر بھی آپ جمہوریت کا لبادہ پھر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں مرہوم لیٹ بٹو صاحب جب حکومت میں آیا ہے انہوں نے ڈیل کٹ آؤٹ کی آیا خان صاحب سے اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ محترمہ شہید جب آئی انہوں نے تھمگائی جمہوریت دیا مرزا سلبیک صاحب کو عساق خان صاحب نے ڈیل کی اور آخیر میں پیپلز پارٹی نے ڈیل کی اور آگئے انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ میمو گیٹ کے حوالے سے ڈیل ہوئی تو آپ تو عالمی اسٹیبیشمنٹ کا عیصہ رہے ہیں اور آپ سندھ میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ جو کورٹس اپنیٹری کورٹس بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم اسٹیبیشمنٹ کے خلاف ہیں جبکہ آپ آسیم ڈاکٹر آسیم کو بچانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانے آپ جانا چاہوں گا اندلیب صاحبہ کامران ویسے جمہوریت کی بات میاں سبان اور ان کے سپوکسمنٹ میں اسے اچھی نہیں لگتی پسر میں پی ٹی آئی سے واپس آوں گا پھر آپ سے بڑے جوان پہ اندلیب صاحبہ آپ کی جماعت پر اعتراض رہا ہے کہ آپ لوگ تنقید باہت تنقید کرتے ہیں جبکہ نونلی کی حکومت جو ہے وہ فوکس ان کا ترقیاتی کاموں کی جانب ہے تو وہ حکومت میں ہیں فنڈ سارے ان کے پاس ہیں ان کا جانب تو ہے لیکن ترقی اچیو نہیں ہوئی ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹس کا یہ حال ہے کہ پچھلے ستر سال کی سب سے پور پرفارمنس ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ جس میں انہوں نے زبردست ترقی کی ہے وہ ہے جی کرزے پچھلے چار سالوں میں جتنے کرزے لیے ہیں پچھلے سٹھ سٹھ سالوں میں اتنے کرزے نہیں لیے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو فورن انویسمنٹ ہے جس کے یہ گنگ آتے ہیں وہ بھی سب سے کم ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائیسز کم کر دی ہیں اس وقت ڈیزل کی پیٹرل کی اور پندرہ دن بعد پرائیس بڑھا رہے ہیں تو یہ جو ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل صحیح کہتے ہیں ہائیڈ پارک میں جو فلیٹس ہیں ان کی بہت ترقی ہو رہی ہے جو الفرڈ میں دو ٹاورز ہیں ان کی بہت ترقی ہو رہی ہے یہ جو میفیر میں فلیٹس ہیں ان کی بہت ترقی ہو رہی ہے تو پھر اس میں کیا کہا جائے کہ اپوزیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں اب اس کی اگر حکومت صحیح کام نہیں کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے اور کامران ان کو سسٹم لے کے آتا ہے ان کو عبام نہیں لے کے آتا ہے میرے بات تو سنیں نا کامران بات تو سنیں بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ان کو اس وقت ان کو مسئلہ ہی ایک ہے اور وہ ہے اس کا نام ہے عمران خان اچھا وہ دیکھیں انہوں نے سو بندہ مار دیا موڈل ٹاؤن میں گلو بٹ کل رہا ہو گیا گیارہ سال کے لیے اندر گیا تھا دو سال میں باہر آ گیا اور وہ اس نے ماشاءاللہ کہا ہے کہ میں باہر آ کے ایسے ایسے دوبارہ ان کی گلو بٹی کی جس کو کہتے ہیں سب کو ٹریننگ دوبارہ شروع کروں گا پوری اکیڈمی بناوں گا اور اس کو نون لیگ کے اور رانہ سناؤلا کے نام کے نظر کر دوں گا اندلیب ایک منٹ آج تو گلو بٹ پارلیمنٹ پر بھی نظر آئے ادم غرداشت کے حوالے سے میں اندلیب صاحبہ ضرور بات کروں گا جلدی سے کہہ دیں جلدی سے مجھے لائف تھریٹس ہیں میاں سبان کی جانب سے میں اچھک زیادہ میرے بھائیں ہیں اور میں نے باقیدہ نومینٹ کیا اور ہائی کورٹ میں درخواست لے کر گیا ہوں میاں شہباز شریف رانہ سناؤلا نام بتا دوں حمزہ شہباز اور اجازالحق سے مجھے لائف تھریٹس ہیں سیاسی کارکنوں یہ ہے ان کی گوڈ گورنس دہشت گردہ سریاں پھیر رہے ہیں شوقت بسا جائے سیاسی کارکنوں ان سے ضرور جواب لیں گے ہمارے پاس نون کی نمائندگی بھی موجود اور ادم بردارشت کے حوالے سے ہی بات کریں گے لیکن اس پریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ روئیے گا موسیقی ناظرین آج پھر پارلیمانی روایات کا خون ہوا ہے ادم برداشت کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے عوامی نمائندے جنہیں عوام کے لیے مثال ہونا چاہیے باہم بستو گریبا نظر آئے جھگڑے کے بعد نوبت الزامات اور جوابی الزامات تک جا پہنچی اور سپیکر بھی لپیٹ میں آئے میڈیا سے گفتگو میں بھی جو زبان استعمال ہوئی اس نے بھی بگڑتے ہوئے سیاسی کلچر کو ہی آیا کیا اس سے قبل گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں بھی افسوسناک واقعہ ہوا اور ایسا ہی واقعہ سندھ اسمبلی میں بھی پیش آیا تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری ہوئی ہے غیر پارلیمانی طرز عمل نہ مناسب الفاظ کا استعمال اور ہاتھ اپائی میڈیا سے گفتگو میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بھی جیسے روایت بن گیا ہے عدم برداشت کا یہ رویہ ہر جگہ اور ہر سطح پر نظر آ رہا ہے وزیر داخلہ چودری نصار کا کہنا ہے کہ توہین آمیز مواد والی تمام ویب سائٹس بند کر دی جائیں گی اور اس حوالے سے انہوں نے پی ٹی آئے کو ہدایات بھی جاری کرنے کا اندیا دے دیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا عام آدمی کی آواز ہے جس سے وہ پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے حکومت کو مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو مؤثر انداز میں کنٹرول نہیں کر سکتی اس لیے اسے بند کر دیا جائے امریکی الیکشن میں بھی یاد ہوگا آپ کو کہ سوشل میڈیا نے فیس بک کے اثر انداز ہونے کی باتیں سامنے آئیں تھی لیکن انہوں نے فیس بک کو بند نہیں کیا تھا بلکہ اپنے نظام کو بہتر بنایا تھا حکومت اگر ایسا قدم اٹھاتی ہے اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کو بند کیا گیا تو اس سے ٹیلے کوم انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں شوکت بسرا جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں جانرک شزئی صاحب جبکہ پی ٹی آئی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں راہنمہ اندلی بابا صاحب سب سے پہلے شوکت برسا صاحب آپ کی جانی ماشروں گا آپ آج کے واقعے کو کیسا دیکھتے ہیں ہاتھا پائی ہوئی اور گالم گلوچ کا کہا گیا ہے کہ استعمال کی گئی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کس طرح کی روایات سیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ عوام کے نمائندے ہیں عوام کے لیے آپ کیا سیٹ کر رہے ہیں اپنا رول کامرہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے پالیٹیشن جو ہیں سیاسدن جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا آئینہ ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں قوم کو اور کوئی بھی غیر پالی پارلیمنل زبان استعمال کرے یا ہاتھا پائی کرے یا گالی گلوچ کرے یہ کنڈیمیبل ہیں ہا وہ کسی بھی پارٹیسٹس کا تعلق ہو میں آپ کی بات سیگری کرتا ہوں اور یہ اچھا میسج نہیں جا رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہو جاتی ہیں غصہ آ جاتا ہے وقت لگے گا چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں چونکہ ایک ڈکٹریٹرانہ دور رہا اب اسمبلیاں بہال ہوئی ہیں اب سلسلہ چل رہا ہے تو میرا خیال کہتا ہے کہ قیادتوں کو بھی ان لوگ کا نوٹس لینا چاہیے جو اس طرح کے اور زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کو کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں یہ کنڈیمیبل ہے اور آج کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور کے اندر جس طرح اپوزیشن کا رویہ ہوتا تھا بقیادہ وہ چوڑیاں پھینکنا ہاتھا پائی اور یہی چوری نصار صاحب جو آج نصیدیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہی عبد شیر علی یہی خاجہ صادر رفیق آپ کو یاد ہوگا سیدیمیبل اگر وہ نکال لیں آپ کیا کیا کچھ نہیں کیا میں لیکن ایک بات کہوں پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ہم واحد ایسی سیاسی جماعت ہیں جو ہم نے کبھی بھی انڈیموکریٹک غیر آئینی غیر قانونی کبھی کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا ہاں کبھی ایک دو دکھا واقعات ہماری طرف سے ہوئے ہماری قیادت نے دیکھی امداد پتافی صاحب کی اپنے بات کی فوری طور پر بلاول صاحب نے اچھکزئی صاحب کے سامنے یہی سوال لکھوں گا کہ اچھکزئی صاحب آپ پریسیڈنٹ سیڈ کرنے کا رکھتے ہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات رونما پہلے بھی ہوتے رہیں آج بھی ہوا ہے تو اس سے پہلے جب وہ قومی اسمبلی کے اندر واقعہ پیش آئے تھا فریدی صاحب کا تو اس پر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا نائی سپیکر نے کوئی لیا تو اس معاملے میں کوئی ایکشن لینے کا حکمران جماعت ارادہ رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پیٹی آئی کو جو ہے اپنے جاج دینا ہے کہ ان کی جو واہیات اور جو سلر اور جو ابیوز اور گالیاں دینے کا جو کلچر ہے وہ اب ان کے امینیس تک بھی پہنچ گیا ہے بدکسمتی سے خان صاحب ایک قومی لیڈر کی احسیت سے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ شاید گلی کے لونڈے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں یہ پیپس پارٹ پیٹی آئی کے کارکون ہے جو اپنے جلسوں میں اپنی خواتین کارکونوں پہ جپٹتے ہیں یہ پیٹی آئی کے کارکون ہے جو ایک لفظ پہ موکے مارتے ہیں اگر غداری کی بات ہے ہم پہ ہر روز پیٹی آئی کے نمائندے خان صاحب غداری کا اضامات لگاتے ہیں راک ایجنٹ ہونے کا اضامات لگاتے ہیں تو کیا ہمیں حق ہے انہیں پنچ مارنے کا یہ حق آپ کو آسل ہے کسی نے دیا آئیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی فرسٹریشن شاید اب آسمان تک پہنچ چکی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے اس تمام سسٹم اندلیب صاحبہ سے اسی بات کا جواب لے دیتے ہیں اندلیب صاحبہ اور اپنے جو ڈیسپریٹنس ہے اب ان سے نہیں ہو رہی اسی لئے پیٹی آئی گالی کی پارٹی بن گئی ہے کلچر اور جو روایت انہیں اسٹر بشتے ہیں بڑے افسوسناک ہیں آپ کا موقف آگیا اندلیب صاحبہ جاننا چاہوں گا آپ کیا فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت سے اس طرح کی یہ واقعات آپ کی جانب سرونما ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیوانی روایات اور پارلیمنٹ کے اندر جو ریگولیٹر ہے وہ کون ہے وہ سپیکر ہے اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا آپ میڈیا نے میں اسٹیبلش کر دیا کہ وہ سپیکر نیشنل اسیمبلی نہیں ہے وہ تو سپیکر ہے پی ایم ایل این کا سردار ریاستادے کون ڈیپیوٹی سپیکر ہو وہ مائک بند کر دیتے ہیں جب ان کے خلاف کو یہ آواز ہو یہ تو آپ نے ریکارڈ کر کے دکھایا نا کہ وہ بولنے نہیں دیتے وہ مائک بند کر دیتے ہیں لیکن اس کا لئے یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مائک بند کر دیتے ہیں آپ کامران مجھے بولنے دیں گے کامران آپ آپ مجھے بولنے دیں گے کہ نہیں میری بات پہلے سن لے نا ہاں آپ نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا اب میری بات بھی سنیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ آپ نے پورے چار سال دیکھے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سپیکر جو ہے یہ صرف اور صرف نون لیگ کا سپیکر ہے جب اور آپ زبان دیکھیں جعوید لطیف صاحب کی راؤف کلاسرا صاحب نے لکھا ہوا ہے آپ ان کی ٹویٹس پڑھ لیں کہ اتنی بےہودہ سپیچ اتنی واحیات زبان شاید ہی کسی نے استعمال کی ہو جب آپ ایک پارٹی کو علاو کرتے ہیں دوسری پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ مت بولیں آپ ان کا اجلاس ہی ختم کر دیتے ہیں اور آپ ان کا سپیکر بند کر دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے باہر جا کے تو ایسی حرکتیں ہوگی پہلی بات میری بات سن لیں میری بات سن لیں دوسری بات دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو اچکزئی صاحب ہیں کیا بات ہے مطلب جو رانہ سناولہ صاحب کی روایات ہیں جو کچھ انہوں نے جب وہ نون لیگ میں نہیں تھے مریم نواز کے بارے میں کہا ہوا ہے جو کلسوم نواز کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ سارے میڈیا میں سب کو پتا ہے کہ کس قسم کی زبان اور جو اب وہ کہتے ہیں اور جو چودری شیر علی ان کے بارے میں کہتے ہیں میڈیا پہ آکے کہتے ہیں تو یہ تو آپس کی ان کی پارٹی کی زبان ہے جو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کلرز کہہ رہے ہیں یہ کس مو سے بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں اور اگر اتراز ہے تو آپ ذرا جا کے پوائنٹ آگیا آپ کا بلکل پوائنٹ آگیا دوسری جانے بدہ مرداشتی بات ہوئی ہے آج وزیر داخلہ چودری انسار کا ہی ویانہ ہے کہ تحرین آمیز مواد والی تمام ویب سائٹس کو بند کر دیا جائے گا چکزئی صاحب یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے تمام ویب سائٹس کو بند کر دیا جائے گا اس سے نقصان کس کس کا ہوگا میں صرف کوکلی یہ کہوں گا کہ جو بھی زبان کوئی استعمال کرتا ہے کوئی کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ فیزیکل وائلنس ہو مکہ مارے یہ روایت اگر پڑ گئی تو پھر ہر لفظ پہ آپ کو بھی مکہ پڑے گا لہٰذا یہ کنڈیم کریں مجھے تھوکو یہ تھی اندلی باباس صاحبہ بہت سنسبل لیڈر ہے لیکن آپ لوگ بھی تو یہی کر رہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار بن گیا ہے یہ ایک ایسا میڈیم بن گیا ہے جس سے ہماری نیشنل جو سولیڈیریٹی ہے جو فارٹ لائنز ہیں لیکن پوری دنیا میں اچکزری صاحب کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا ہے امریکہ میں بھی لیکشن ہوئے فیک نیوز آئی فیس بک پہ اور اس کے بعد انہوں نے کنٹرول کیا اس کو بند نہیں کیا ہائیکنگ پوری دنیا میں امریکہ کے لئے چیلنج ہے انٹرنیٹ اسپیناج امریکہ کے لئے چیلنج ہے اب اگر ایک فیس بک پہ ایک بندہ ایک انڈیا کے ایک شہر سے بیٹھ کے ایک آئی ڈی سے ایک مواز پبلش کرتا ہے تو آپ ٹولز بنائے نا آپ اس کے لئے ٹولز بنتے ہیں اس کے لئے تو آپ کو ایکشنل دینا پڑے گا اگر آپ کی ٹیکنالوجیکل سالائیت اور نوہاو اور ٹیکنکل ایٹی جو ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں تو پھر آپ کو ڈراسٹک پہ میجر کرنے پڑیں گے ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہمارے جو ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ٹکرا ہو اگر کسی کو غلط فانسی دی جاتی ہے تو اس کے بعد فانسی کی سزا کو ختم تو نہیں کرتے نہیں میں آئیڈیالیزم کی بات آپ کر رہے ہیں ریل دنیا کی میں بات کر رہا ہوں آج ہیکنگ سب سے بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لئے بھی وہ ابھی ٹرمپ کے الیکشن میں پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ کسی بھی پارٹی کا کارکن کسی قسم کی طرح حرکت کرے پارٹی کیاد کو نوٹس لینا چاہیے اور جس طرح امداد پتافی صاحب نے بقاعدہ معافی مانگی سارا کچھ ہوا یہ قیادتوں کے ذرف کی بات ہوتی ہے اور ایک دوسری کی قیادت کو کمز کا سر میں بس ٹائم بہت کامی آپ سے بس لاس سوال کرنا چاہوں گا سر میں اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کے جو فوجی عدالتوں کے متعلق وزیر خزانہ کا کہنا ہے عبام کا شکار ہے اس وقت عبام وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ دو سال کے مدد کے لیے پیپلز پارٹی نے گری کر لیا میں سب سے پہلے تو انسائی جھوٹ بولا گیا ہے غلط بیانی کی گئی ہے پیپلز پارٹی جتنی اپنی نو تجاویز ان پر سٹینڈ کر رہی ہے ہم ان کے ڈرافٹ جو لے کر آئے ہیں اور اگلی بات ہم اپنی امینڈمنٹس لے کر آئیں گے اور دیکھیں دوسری بات آپ نے یہ بھی بات کی ہے کامران یہ گلوپل ملے جائے یہ نائی ہے کہ آپ بند کرنا چاہوں گا کہ ایک اور کمانڈرین کی میٹنگ میں کیا ہو کچھ ہو آج کمانڈرین کی جو کمیٹی کے ریکمینڈیشنز ہیں وہ میں آپ کو آشور کر رہا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ دس دن میں تمام منوان امپلیمنٹ ہوں گے بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ اندلی باباس صاحب آپ کو بہت شکریہ اور ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا تھا جانک چیزائی اور شاکر دوسرا صاحب نے آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی محمد کامران کو دیجے گا اجازت اللہ نگے بان موسیقی